اسلام علیکم جی اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں بار بار مجھے کبھی غائب کر دیتے ہیں کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں درجلوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے میں نے پچھلے ڈیڑھ دو مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں میں دوزر بائیس میں حج پہ جانا چاہتا تھا مجھے گرفتار کر لیا گیا یہ احرام میں نے دوزر بائیس میں پہننا تھا پھر دوزر بائیس میں میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں میں نے کہا میں نے ٹکریں مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے آپ اگلے سال چلے جائے گا تو میں نے اس سال کی نیت کی اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا دو مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے کبھی ایک دفتر میں کبھی دوسرے دفتر میں کبھی تیسرے دفتر میں تمام نظام کے میں نے دروازے کٹ کٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں میری اور کوئی نیت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر میں ہائی کوٹ گیا پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے میں اس کو مس نہیں کر سکتا میرے پاس ابھی انفرمیشن ہے کہ وہاں ائرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ آجا لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی میرے اللہ میں نے پورا زور لگایا میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں غائب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں ائرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں میں حج کر کے واپس آنگا کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی آٹھ تاریخوں جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں میں آکے پیش ہوں گا میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی جس ڈپارٹمنٹ میں جس دفتر میں جب مجھے بلائے میں وہاں پہ گیا میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں میں نے پانچ دفعہ ٹکٹ لیے ہیں یہ پانچ دفعہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلائے حج پہ جانے کے لیے اور وہ ائرپورٹ پہ کھڑے ملا انتظار کر رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے آپ سب سے درخواست ہیں کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے یا مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے روک دیں گے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں مجھے پتا ہے مجھے کون روک رہا ہے وہ صرف ایک بات یاد رکھیں اور قرآن پاک میں جا کر پڑھیں کہ جو لوگ بیت اللہ سے روکتے ہیں ان کے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے یہ زندگی تو گزر جانی ہے تھوڑی سی اور باقی ہے میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں پتہ نہیں کتنی باقی ہے کون سا لمحہ آخری ہو جائے اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا یا نہیں ہوتا زندگی میں لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو بادہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں میری بدت کر بہت شکریہ اسلام علیکم